جب تک کسی کام کو کیا نہیں جاتا تب تک وہ اسمبال جاتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ وقیبلی کلاس یا کوئی بھی آپ کے پاس تارگیٹ ہے یا کوئی بھی وقیب ہے یا کوئی بھی کسی بھی اسمجیٹ ہے آپ سوچ رہو کہ میں نہیں کر سکتا یا میرے سے ہوگا نہیں میں کیوں کروں مجھے بڑا دکھت ہو رہے کرنے میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں تب تک وہ کام ہے نا ایمپوسیبل لگے گا لیکن جو آپ کتاب لے کے بیٹھ ہوگے اسے کھول ہوگے اور دکھو گے کہ آپ پارٹیسیپیٹ کرو اس میں دھل لگا رہے ہو وہ کام ہوگا یہ بات بلی تھی نیلسل منڈیلا نے کام تو کرو ہوگا یا نہیں ہوگا تو بعد میں دیکھا جائے کم سے کم اس کام میں پارٹیسیپیٹ تو کرو تو گوڈ مارنگ آئیس میں انہوں نے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پریوار ایگزام پر میں تو دوست ہم کرتے ہیں شروعات کچھ اچھا کچھ اچھا سمجھنے کی کچھ اچھے بیچار ہوگی جو میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا رہتا ہوں اور آج ہم کور کریں گے ہماری وکیابلری کلاس جس میں آج ہم کور کرنے والے ہیں سرانیم انٹونیم آپ میری ڈیر سٹوینٹ میں سبھی کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری لگوہ ایٹی فور ایٹی فائیو کے اتفاس کلاسز کو کور کیا ہے جہاں ہم نے روٹ ورڈز پری پوڈیشن ایڈیم پریسز سرانیم انٹونیم اور ہزاروں وکیابلریو کور کیا ہے تو میں آپ سے بولوں گا کہ ساری اتنی بھی کلاسز ہو چکی ہیں وہاں پر جا کر کے آپ ان کلاسز کا ریویزن کیجئے جو بچہ اچھا پہلی بار کلاس میں آئے ہو وہ آج ہی کلاس کور کیجئے اور ایک سب سے پہلی باری یعنی کلاس نمبر ون اور کلاس نمبر ایٹی فور یا ایٹی فائیو ایسا کرنے سے ہوگا فائدہ یہ کہ آپ ایک دن یعنی ایک مہینے بعد یا دو مہینے بعد اتنا بھی ایپ سیٹی ہے وہ سبھی بچوں کے برابر آجا ہوگا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ سبھی بچوں کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو چلیے اپنی ٹائم کو اپنی کلاس کو بلکل بھی ٹائم کو ایمپورٹنس دیکھتے ہو پھر اپنی کلاس شروع کرتے ہیں چلیے آس ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کونگوزی مجھے دار مسالے دار ورکابر آنے والی ہے اوہ شو مائی گاڈ یہ تو بھوت کی مجھے ہے کچھ تو ڈالا آپ کچھ بہنگ کرونے والا ہے تو ہاں ہمارے سامنے پہلا وڑ آیا ہے اپال اب آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے جو بچے آج پہلی بار کلاس میں ہیں وہ تھوڑا سا ضرور دیکھئے گا پہلے پہلے جو سلائیڈ ہوتی ہے میں تھوڑا سا اس کو اچھے سمجھانے ہی گوش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آنے والی جیتنی ورکابری ہو وہاں پر کوئی پرابلم نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے سامنے وڑ آیا پہلے اس کا میننگ جانتا ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے پہلے سبی لوگ جان لیں اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دارانا یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کسی کو بھی درا رہے ہو تو وہاں پر ہمیں use کرتے ہیں word apart کلیوری بات یہاں تک image کو ہم نے ساتھ میں لیا ووڑ کی image ہے گوز کی image ہے ہم اس کو دیکھ کر کے تھوڑا سا connect کریں گے ہمارے اپنے mind کو کیونکہ ہماری جو mind ہے نا میرے پیارے اسٹورنٹس وہ یہاں images پہ سوچتا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے جلسا ساتھ اچھا گرنی کو عشق کرتا ہوں images بھی ڈالتا ہوں ہم ایسا ایک word لے لیتے ہیں جو ہمارے main word سے ملتا جلتا ہو یا ایسا sound کر رہا ہو یا کہیں نہ کہیں اس میں ڈرانے والا کچھ نہ کچھ بھا ہو جیسے کی apal sound کیسا کر رہا ہے آپ جہاں سے دیکھو akal جیسا یہ آپ کو practice کرنی پڑے گی میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ جب اس کا revision کریں گے اس کو خود بیٹھ ہوگے لے کر کے تو آپ کیا بولوگے apal sounds like اکال اپال اکال اب آپ اس سے ہوگا گیا اب یہ جو اکال ہے جب اکال سے نارمل سی بات سب بھی لوگ ڈرتے ہیں تو ہم نے آسے سو connect کر لیا کہ apal sound کر رہا ہے اکال جیسا اور اکال سے سب لوگ ڈرتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا mnemonic method اور جس پر ہم کام کرتے آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا touchy ہوتا ہے اس کو آپ کو touch کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا mind اپنا extra لگانا پڑتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی ایک دو بار practice کر لی تو آپ اس کو لمبے time تک اپنے mind میں رکھ پاؤ چلیے next دیکھتے ہیں اس کے آگے سیرونیم پر آتے ہیں پھر انٹونیو پر آئیں گے پھر آئیں گے اگزامل پر previous years ہی ہیں مطلب جو vocabulary چھاٹ کر کے لائے یہ آپ کو پہلے والے exam میں ضرور دکھائی دے گی تو یہ آپ کا فائدہ کہ آپ previous practice ہو رہی ہے نیو سویبر سے وکیبولی لکھر آ رہا ہوں اور آپ یہ وکیبولی دکھائی دیں گی اس لئے آپ میرے پر وشواس کیجئے جیسے ہماری class بڑھتی جاری وشواس رکھو بس بڑھتے رو ساہ سات بڑھتے رو ٹھیک ہے چھلیے تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا کوئی دکھت نہیں پرابر کر لیں گے ہمارا سنانیم میں ہمارا اور اس کے ساتھ لکھا ہے frighten اب جیسے آپ کے سامنے لکھا ہاں تو کہا آہ میں نے آپ پر تھا ساری ماہف کیجئے گا آہ پر تھا آہ کیسے بتائی بچے جب بھی آپ سامنے آئے تو لمبا سا آہ بول جس کا میننگ کیا ہوتا ہے میں تو یہ ہی فائدہ ہے دیکھو ورڈ واپس repeat ہونے لگے ہیں سلیہ انٹونیو کی طرف پڑھیں گے انٹونیو میں یہاں پر سوٹ اور دوسرا ہے کام دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے شانت کرنا یعنی کی یہ کیا ہوگیا اس کا opposite ہوگیا اگزامپل پر آئیں گے i was appalled by what i saw مطلب میں کیا ہوگیا تھا میں بہنجتا ڈر گیا تھا جو میں نے دیکھا مجھے بتائیں بتاؤں آپ کو جو بھی میں نے دیکھا وہ دیکھ کر بہت جیدہ ڈر گیا تھا چلی next word ڈیویس 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 کے لیے آگیا اس اور دیوی ہمارے جو دیوی ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں پر بیٹھتی ہیں وہاں پر ہمیں ان سے جانا پڑتا ہے ان سے بھکتی کرنی پڑتی ہے ان کی تو کیا ہوتی ہے جیسے ویشنو ماتا جی کا مندر ہے ہمیں جتنے ہمارے دیوی ہوتی ہو کہاں ہوتی ہیں وہ جیدہ پہاڑوں پر ملتی ہے اور اس کے لیے میرا کرنا پڑتا ہے گول گول چکل لگانا پڑتا ہے کس کا پہاڑوں کا اور ان کے پاس تک ہم درشن کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ کو یاد رہے گا جیسے یاد رکھو کہ دیوی اور اس یہاں سے ہمیں یاد ہو جائے گا اچھا سر نے بتایا تھا کہ دیوی کی درشن کرنے کے لیے ہمیں گول گول پہاڑوں پر جانا پڑے گا ہے نا اور جو بہت تیج ہوگا یہاں سے ایسے بھی یاد کر لو اور جو بہت تیج ہوگا وہ جلدی پہنچ جائے گا تو بہت سمبل ہے یاد کرنا ضرورت ہے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اس کو جیسے میں کرا رہا ہوں یہ بات چلی بھڑتے ہیں آگے سرانیم دیکھتے ہیں پہلا آئے ہیں ہم پر اوبلی کیو کا مطلب ہوتا ہے ترچہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر وہ ترچی ہے تو وہاں پر ہمیں یوز کرتے ہیں اوبلی کیو تو یہ کیا ہوگا اس کا سرانیم ہو گیا ٹچ تھوڑا سا نا سرانیم آپ یہ مجھ بول کرو سر اگزیکٹ بچو جتنے بھی میننگ ہوتا ہے وہ جاتر ہوتا ہے نیرس بولتا ہے نا اگزام میں نیرس انونیم پتا ہو نیرس انونیم پتا ہو تو تھوڑا تھوڑا نا کوشش کیا اگر تھوڑا اوپر مندید ہو جاؤ یہ نہیں کہ سر بلکل ہے ایک چپکات جیسا میننگ ہے نہیں نہیں اوبلی کیو بھی آجائے اگر اگزام میں اور اس سے بہتر ورڈ ملنا ہے دین آپ کو کچھ اور لگانا ہے اور اگر نہیں ہے اوبلی کیو ملنا ہے تو آپ کو یہ لگانا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا آرٹ فول یہ میننگ کس کا لے رہا ہے چلا آپ کا خوشیار کا انونیم پر آئیں گے پورتھ رائٹ پورتھ رائٹ ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بلکل کیسا ہوتا ہے کیسا سیدھا سادھا سا ہے نا نش کپٹ اسے بولتے ہیں نش کپٹ پورتھ رائٹ کے لیے کیا ورڈ آئے نش کپٹ لکھ دیتا ہوں میں آپ کے لیے نش کپٹ کلیور یہ بات اور سٹریٹ کے لیے کیا ہے سیدھا سا ہے نا سمجھ رہے ہو نا ایک تو غماؤدار بات کر رہے ہیں دوسرے ہم سٹریٹ کی بات کر رہے ہیں تو کلیور یہ بات یہاں تک چلیے اگزامپل کی طرح پڑھیں گے let's take the devious route home چلو کیا کرتے ہیں ایک غماؤدار route پگڑتے ہیں اپنے گھر کے لیے ہے نا تو میرے پیار ڈیرشمنٹ آپ سبی سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو آپ کو مزہ آ رہا ہو تو کلاس کو ضرور لائک کر کے ضرور بتائیے گا اور جتنے بچے دل سے بیار کرتا وہ کمنٹ سے ضرور کرتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کمنٹ آ کر کے فیڈبیک دیتے ہیں اور تھوڑا سا اپریشیشن کرتا ہے جس سے کیا ہوتا بڑا اینرڈی آ جاتی ہے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے کہ ہاں ہم نے میند کری ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے پیارے بچوں کے ساتھ وہ انہیں پسند آ رہی ہے بس کیا ہے پیار یہ ہی تو آپ کا پیار ہے اور اسی لیے ہم جی رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے نیکس ورڈ کی طرح پڑھیں گے نیکس ورڈ آپ کا گلی تو آپ کو سامنے اسمائل سے رکھی ہوئی ہے نا تو جھائرسی بات ہے پرنیٹ کر لوگ ہے بہت اچھے بچھے ہو گلی کا بھی نہیں کیا ہوتا ہے پریشن نتائیہ خوشی جو ہم کس حد جو ہم کو کبھی بھی ہو جاتا خوشی ہوتی ہے وہاں پر ہم use کرتے ہیں گلی تو اس کی ٹرک کیا ہو گئی جلی لیکن ہم جان کے اس کا جو sound وہ غلط pronunciation کریں گے کیسے کریں گے گلی نہیں پڑھیں گے جلی لیکن ہم اس کو پڑھیں گے جلی جیسا جلی جیسا پڑھ لیں گے تو سنو جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا آج بھی تو یہ ہمیں جیلی والی ٹافی دے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں مجھے ہوتا خوش ہو جاتے ہیں تو یاد کرنے کا طریقہ کہ ہمیں جیلی والی ٹافی مل گئی تو ہم کیا ہو گئے خوش ہو گئے تو وہاں سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں بڑھنے کی طرف بڑھیں گے delight اور joy بہت اچھے ورڈ ہے دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے خوش ہونا آنندت ہونا ٹھیک ہے گلوم نراشہ اداس جسے بولتے ہیں نا اداسی اس کے لئے کیا بڑھاتا ہے ملان چولی لکھ لیجئے گا ملان چولی کے لئے سب سے بہترین بڑھ اداسی اگزامبل کی طرح بڑھیں گے the children laughed with glee at the choker the children وہ خوش ہوا کس کو دیکھ کر کے جو بچے تھے کس کو دیکھ کر کے جو بڑھ جو بڑھ جو بڑھ ڈی 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 Қ ڈی 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 کو ہٹایا ہے باقی اس فیلنگ پوری ہے اب آپ نے اس کو کس طریق سے پڑھ لیا اس ایج پر کس ایج پر جس ایج پر ہم ہیں اکثر جب ہم کامیاب نہیں ہوتے تو لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نیچا 24 کا ہوگا ابھی تک تیاری کر رہا ہے نمبر نہیں آیا کیا تیاری کر رہا ہے یہ وہ دنیا پر کے بعد سننے پر ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اکثر اس ایج پر ہماری جو ایج ہے ینگ ایج ہے 24 25 26 اس کیام ہے تو اس ایج پر اکثر لوگ ہمیں نیچے دکھانے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تو اس ایج سے کوئی اگزام نہیں نکلا لیکن ہمت بندھار ہو آپ سب ایک ایک نائے دن کوئی نہ کوئی اگزام ضرور نکال ہو گیا سرکاری دماد بن کے رہا ہو گیا ہے نا سنوانیوں پر آئیں گے تو بلتل اور دی فیم جو بلتل ملنا کیا ہوتا ہے کسی کو نیچھا دکھانا دی فیم مطلب کیا ہے کسی کو کسی کو انسلٹ کرنا اینڈونیوں کی طرح بڑھیں گے تو ریسپیکٹ بہت اچھا ورڈ ہے اور اپریشیٹ کسی کے پیشنچہ کرنا کسی کو آدھر ستکار دکھ کرنا وہ کسی لیا گیا ہمارا اس کوئی اپورس اگزامل پر آئیں گے میری کوئی اچھا نہیں ہے تم کو کیا کرنے گی تم کو نیچھا دکھیں کلیر ہوئی بار پیراڈاکس اب دیکھو یہ دو بل ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے اپوسٹ ہیں تو یہ کیا ہے ایک دوسرے کے پیراڈاکس ہیں پیراڈاکس ملو کیا ہوتا ہے پرس پر ویروہدی جو دوسرے کا پرس پر ویروہدی ہوتا ہے پیراڈاکس کا یوز کرتے ہیں تو یاد کرنا کتنا آسان ہے پریڈ پلس آکس کر لیجے پر آپ جانتے ہی ہیں تو کیا ہوتا ہے پیراڈاکس جیسے آپ کے سامنے ورڈ آیا پیراڈاکس آپ یاد رکھو کہ آکس جو ہے پریڈ کرتے ہوئے جو آکس ہیں جو ہے نا کیا کر رہا ہے دوسرے کے کیا ہے بھروہدی ہیں کیسے ہیں بلکل اپوسٹ ہیں آپس میں ہی ویسے بھی جو بل ہوتے ہیں بیل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کیا کرتے ہیں آپس میں دوسرے کے ٹککر نمارتے رہتا ہے یاد کرلو ٹھیک ہے سانونیم پر آئیں گی تو اوڈی ٹی 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 بھلو ٹی ٹی ہوتا ہے وشمتہ کے لئے تو کیا ہوگیا آپس میں دوسرے کے انومیلی مطلب بھی کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپوسٹ یعنی کی جو ہماری بات سے سیٹسفائی نہ ہو وہاں پر ہم اس انومیلی اور اس کا یوز کرتے ہیں انومیم انڈرسٹینڈنگ سمجھ رہا ہے ہماری بات کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ ہماری اور نوارملٹی یعنی کی جو ہے کومن ہے نوارملٹی ہے یعنی کی کیا ہے وہ پرس پر ساتھ ہے پرس پر برابر ہے نوارملٹی کی بھاونہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ کیا ہوگا اس کے انڈرسٹینڈنگ پر آئیں گے اگزامپل پر آئیں گے اوپ ٹیم آر پیراداکس ٹو ایچ ادھر اب یہاں آپ ایمپلوئی کو ہٹا کر کے پلیئرز کر دیجئے بودھ دہ پلیئرز آف ٹیم آر پیراداکس ٹو ایچ ادھر یعنی کی جو دونوں جو پلیئر ہیں وہ ٹیم کی وہ کیسے ہیں دوسری کے پرس پر دوسری کو کارڈنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈ آگ پر سامنے کعب اب تو کعب کا میننگ ہوتا ہے آلوش نہ کرنے یعنی کی کسی کرنا یہ اس کی برائی کر رہا ہے اور یہ اس کی برائی کر رہا ہے یاد کرنے کی ٹرک کیا ہے کار اب آپ خود سوچو جو آپ جیسے محلے میں کیا ہوتا ہے کوئی بندہ کارڈ لے لیتا ہے تھوڑا رچ ہوتا ہے پیسہ ترقی کرتا ہے تو اگلے پرلے سے جلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یاد کیسے کریں گے کہ جہاں آپ نے لی کار آپ کی شروع ہوگی محلے میں آلوشنا تو کارڈ لی تو کیا شروع ہوگی آپ کی آلوشنا کو یاد کرنا بہت آسان سنونیم سینزیو اور دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے آلوشنا کرنا اور ایکولیٹ ایکولیٹ ورڈ تھا میں نے آپ کو پتایا تھا دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے پرشنشاہ پرشنشاہ کرنا پرشنشاہ کرنا لارڈ مطلب بھی کیا ہوتا ہے پرشنشاہ دونوں کیا ہوتا ہے اس کے ایکسامپل کی طرف پڑھیں گے کمپنیز مینجر آلویس یوز تو کارپ آفیس کوئیس کمپنی کا مینجر ہے وہ کیا کرتا رہتا ہمیشہ اپنے امپلوئیس کی آلوشنا کرتا رہتا ان کے اندر کمیاں ڈھونٹا رہتا اگلا ورد ہے آپ کا بہت اچھا ورد ہے جو ہمارے کاریکر بھائی صاحب ہیں ریپیر کر رہے ہیں اس کی گاڑی کی اس کی ریپیر کر رہا ہے ریویم کا مطلب کیا ہوتا ہے مرمت کرنا یعنی جب کوئی چیز خراب ہو چاہے تو وہاں پر ہم جیس کرتے ہیں ریویم یاد کرنے کی طریق اپنے ایمپی پہ ریویر کا نام سنا ہوگا ہے ریویم اکثر وہاں پر کیا ہے ویلڈنگ پل وغیرہ جو کام سلتا رہتا ہے اس کی مرمت ہوتی رہتا ہے آپ اس صرف یاد کرتے ہیں ریویم ایک ندی کا نام ہے جو کی ایمپی میں تو یاد کرنا مہت آسان ہو گیا ایمپی کی ریوہ ندی کے پاس ہمیشہ مرمت تک عام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے سراؤنے کی طرح پڑھیں گے ریویٹالائز ریویٹالائز کو یاد کرنے کا طریقہ ریویٹال کیپسول ریویٹال کیپسول کھاگر کیا جاتا ہے تو بار سے آپ کے انرجی آ جاتی ہے ریپیر آپ نے بہت سنا ہی ہے یہاں پر ہر ایک ورڈ کو ہم سمجھ سے چل لیں اس لئے میں بولتا ہوں کہ آپ کے لئے آپ کی ووکیبلری کو کور کرانے کے لئے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی جاتی بچ آپ بھی اپنا پیار اپنے لائک سے اور اپنے کمنٹ سے ضرور پتہ دے کر دیں ٹھیک ہے ہمیں آپ کو کیسے پیار دیں گے پڑھا کر اچھے اچھا پڑھا کر آپ ہمیں کیسے پیار دیں گے اپنے لائک سے اور اپنے کمنٹ سے تو اتنی محنت اپنے گروہ جی کے لئے اگزامبل ہو پڑھیں گے he decided to revamp his house اس نے کیا ہوا نشے کیا اپنے ہاؤس کی مرمت کو کرنا ٹھیک ہے اچھا لی نیکٹ وٹ کی طرف پڑھیں گے کیا ہو گیا انپل جی کیا ہو گیا تھک گئے گیا آرام کرنا ہے جی ہاں ان کو آرام کرنا ہے اور وٹ ہے ہمارے سامنے soles soles کمنٹ کیا ہوتا ہے آرام کرنا یا سانت ہونا دینا ٹرک کی طرف پڑھیں گے تو بہت ہی آرام سے پرنسیشن کریں گے اس کا سولے اس کا سولے کیسے سولے تو سولے آرام کر تجھے تین چلنے کی طورت نہیں ہے تو بس آرام کر تو سولے کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر ٹرکیا ہو گئی یہاں پر سولے ان کی آرام کریں سنونے کی طرف بڑھیں گے تو کنسولیشن اور ریلی تو کنسولیشن آپ نے پرائیس کے بارے میں سنا ہوگا پرس سیکنڈ تھرڈ کے بعد اگر کوئی پرائیس ملتا ہے تو اس کا بولتا ہے کنسولیشن پرائیس اس کا میننگ کیا ہوتا ہے سانتھ بنا پروسکار یہاں پر یہ کنسولیشن پرائیس یہی ہے کہ دس کمپیٹر تھے تین پسٹ آگئے باقی کے ساتھ ہو گیا ان میں سے دو تین کو کنسولیشن پرائیس دے جاتا ہے یعنی کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے سانتھ بنا پروسکار ان کو سانتھ بنا ہو جائے ہاں بھئی ہماری جو مہنت تھی وہ کیسی سلوشن تھی یعنی ہم کو سانتھ بنا پروسکار ملائے یعنی ہم نے بھی اچھا پروسکار کیا آئی ویسون میں بہت اچھا بتایا ہے سٹوری اچھا سانتھ بنا پر آئی ہوگی انٹونیمز ڈسکارڈ ڈس آرمون جانا کا میننگ کیا ہوتا ہے مللب کیا ہے آپ کیا ہے ڈسکارڈ ہو کہتے ہیں ڈسکارڈ کے لیے آیا ہے دوسرے میننگ ہوتا ہے کل ہے ڈس آرمون ڈس کا میننگ کیا ہو گیا ڈسکارڈ کا مللہ کل ہے یا پھر کہتے ہو کہ مللب ایک طرح طرح کیا کر رہا ہے اپریشن کر رہا ہے کسی کا ایک طرف آرام کر رہا ہے دوسرے طرح کیا کر رہا ہے اس کو پریشان کر رہا ہے دونوں ورڈی اس طریقے سے نگیٹیو سینس لے کر آ رہے اگزامپل دس سکھ مین فاؤنڈ سوالیس موسیق سکھ مین اس کو آرام ملتا ہے کس طریقے سے موسیق کو سن کر کے وہ آرام پاتا ہے کیا کر کے موسیق کو لے کر کے موسیق سن کر کے کلیوری بات نیکس ورڈ کی طرف پڑھیں گے سٹیر آپ تو کوس سٹیر یہ بچہ کا کر رہا ہے چھوٹا سا گھور رہا ہے اس کو مینے کیا ہوتا ہے گھورنا آپ اس کو یاد کرنے کی کیلٹریک ہے یہاں پر ورڈ ہے سٹیر کیا ورڈ ہے ہاں پر اس سٹیر ٹھیک ہے اس کو پرنیسشن ایسی کرتے ہیں سٹیر لیکن آپ اس کو یاد کیسے کرنا یاد کرنے کیا کرو اس کو تارے پڑھو اس مان کے چلو ہے نہیں اس کو بڑھنا کیسے تارے تارے پڑھو گے آپ کیا کرتے ہو بیسے نہیں اب آپ بولو کہ سر تارے کی بتایا آپ نے تارے اس لیے بتایا جب آپ کبھی تو بھی چھت پہ سوئے ہو رام سے گاؤں میں تو آپ لیٹ کر 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 آرام سے تارے کو دیکھتے ہو اور اس کو گھورتے ہو گھورتے ہو مان کے چلو مان کے چلنا جہاں کسی کو گھورنا دیکھنا کسی کو انڈورین کی طرف بڑھیں گے ignore ignore کر دیا neglect کر دیا آپ مجھے مطلب نہیں ignore totally ignore example stop trying to stare me بند کرو مجھے دیکھنا ہماری حمد کیسے دیکھنی کی stop trying to stare me اس طریقی سے لڑکیا بول سکتی ہیں لڑکے بول سکتے ہیں ٹھیک ڈیڈ ڈیڈ مطلب کیا ہوتا ہے کام یا کار رہے ٹھیک ہے تو میننگ کیا ہوگا کام یا کار ہے اور آپ کیا ہوگا اس کی need آپ دیکھو need کیسے sound کر رہا ہے need جیسا اور اس دنیا میں کسی چیز need ہے کام کی کام بھی ضرورت ہے تب اس کو روزگار سکتے ڈیڈ کنیکٹ دیا پھر need سے آپ آسانی سے یہ یاد ہوگیا ترونے کی طرف پڑھیں گے تو act plan بلہ وہی کام ہے کار رہے اور اس کو آپ یہاں سے آسانی سے یاد کر سکتے ہو اگزامپل ہی is faithful in word and deed یعنی کہ وہ بہدار ہے اپنے شبدوں پر اور اپنے کام کو لے کر کے لے روی پات یہاں پر آپ کی قبار ہو جاتی ہے 10 ورڈ شروع ہو چکا ہے آپ سامنے 10 ورڈ آ چکے ہیں بینہ ڈائم گوائے 30 سیکڈ اندر جس امانداری مائنڈ مریوائے اس کرو فٹا فٹا آپ شروع ہوتا ہے اب 10 کے 10 ورڈ کی practice کرو اپنے مند میں چل دی سے شاباز گھڑی چل رہی ہے ٹائم چل رہا ہے پٹا فٹا 30 سیکن آپ کے پاس شروع ہو جاؤ اور ایک نگا مار ہو سامنے جیسا میں کرتے چل سچ میں کہہ رہا ہوں وقیبولیری پروبلم ختم کر دوں گا بس ٹائم دو میں کہہ سکتا ہزار وقیبولی پیار کر دی لیکن وہ ہوگی دیرے دیرے ایک دن میں تو اتنا نہیں ہو سکتا اس لئے بس پڑھتے چل جاؤ چھٹی ہوئی وقیبولی کر رہا سچ شباز قویق 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 جلدی سی دس سیکنڈ ایک سٹ ڈائم دی دیا چل 5 4 3 2 1 چل شروع کرتے آج پہلا ورد تھا آپ کے سامنے اپ 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 سکتے آج سب لوگ تر ہی جائیں گے دی دی در گھ گھ جانا پڑتا گلی کو پڑو جلی ہو گئے پی 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 سب لوگ آپ کو نیچے دکھانا چالو کر دیتے ہیں پیراڈاکس کے لیے بتایا تھا جو آکس تھے ہیں نا وہ کیسے تھے بیلت جو تھے جو بل تھے وہ کیسے تھے ایک دوسرے کے پرس پر ویروہ دی ہو گئے تھے کار پر آئیتے ہیں تو کار کے لیے میں نے بتایا تھا کہ جیسی آپ نے کار کھری دی مہنگی سی بڑی سی تو آپ کی محلے میں آلوشنا ہونی چاہیے ہو گئی بڑا پیسہ آ رہا ہے اس پر کہاں سے لیا ہے گا ریوام کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ریوام کے لیے کیا ایم پی نظی میں جو ایم پی میں ایم پی اسٹیٹ میں جو ریوانہ دی ہے اس کا کام کار چلتا رہتا ہے سولے اس کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو سولے آرام سے سولے کوئی دکت نہیں ہے اس کا ایک میننگ اور تھا سانسونا دینا لیڈ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا نیڈ کی کام کی نیڈ ہوتی ہے کارے کی نیڈ ہوتی ہے ہمیشہ لاز ورطہ سٹیئر سٹیئر کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تاریخ کیا ہزایا تھا آپ کو تاریخ تو یہاں ہم نے کور کیے دس کے دس ورڈ آپ سے پھر سے گزارش ہے پھر سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ پلیس ہمارے محنت کو لائک کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کے لیے شیئر کیجئے اور اپنے پریوار کو بڑا کرتے رہیے آپ سے ملیں گے آپ سے آنے والی اگلی کلاس میں تب تک ہمیشہ گی ترہ ہست رہیے یا مسکل آتے رہیے اور میرے ساتھ گن گناتے رہیے اور اپنا خیال لکھئے